موسیقی استاد ہونا جو ہے ایک بہت اعزاز کی بات ہے بشرت ہے کہ آپ استاد ہوں اگر آپ بچوں کو کچھ دینا جانتے ہیں اگر آپ اپنی بات دل میں اتارنا جانتے ہیں اگر آپ اپنی بات کہنا جانتے ہیں تو پھر آپ استاد ہیں پھر موسیقی 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 میں شاید اردو کا پہلا لیکچار ہوں گا جس نے میٹرک میں تیار کر لیا تھا کہ میں لیکچار بنوں گا اور اردو عدب پڑھوں گا ایک ریچ لئے گھرانے سے تعلق تھا میرا بھی سیلپ میٹ تھا اور میں وہ نوجوان تھا جو میٹرک کے بعد میں نے موٹسائکلوں کی دکوان پر میں نے کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آدمی ایک منزل بنا لے ایک نظر رکھے اپنی منزل پر تو وہ منزل اسے مل کے رہتی ہے میں نے بچپن میں تیار کر لیا تھا کہ میں لیکچار بنوں گا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں چھبی سال ہو گئے ملے پڑھاتے ہوئے اب میں اسیٹنٹ پویسر ہوں اور چند روز کے بعد میں اسیوسیٹ پویسر ہو جاؤں گا نائنٹین سکیل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان کے سامنے میں خود بیٹھا ہوا ہوں اس کالج میں زیادہ تر بچے وہ ہوتے ہیں جن کا معاشی بیک گرانڈ بہت کمزور ہوتا ہے جن کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں دکانوں پر کام کرتے ہیں منشی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں تو وہ جو بات کہتے ہیں کہ بنجر زمین کو زرخیز بنانا اصل میں مشکل کام ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بنجر زمین کو زرخیز کر رہا ہوں یہاں میرے وہ بچے جو مجھ سے کلاس بھی پڑھتے ہیں وہ تو سٹوڈنٹ میرے ہیں ہی بچے لیکن جو بچے مجھ سے نہیں پڑھتے میں ان کو بھی کبھی روک کے میں گائیڈ کر دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اور یہ بھی ایک بات مزدگ بات بتاؤں کہ میں بچوں کو اپنا نمبر بھی دیتا ہوں یہ بھی کہتا ہوں کہ بچوں میں آپ کا صرف کالیج میں استاد نہیں ہوں میں چوبیس گھنٹے آپ کا استاد ہوں آپ چوبیس گھنٹے جب بھی مجھ سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کوئی بات پوچھنا چاہیں کہ اپنے سلیبز کے حوالے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے اپنے کالیج کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں خدمت ہوتی ہے ناصر صاحب سے جو ہے نا قرابت کا جو تعلق ہے گیارہ برس ہو گئے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں مخلص رہتے ہیں اور خوشی غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے تو اس سے ہٹ کر جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھے استاد ہے ان کا کولیگز سے زیادہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو تعلق اور وابستگی ہے وہ دیدنی ہے ہمارے ہاں اس کالیج میں میل سٹاف زیادہ ہے اور اردو ڈپارٹمنٹ میں میں پہلی فی میل آئی تھی تو جب شروع میں مجھے میل سٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیو کرنے کی سمجھ نہیں آتی تھی تو سر نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا لیٹریچر کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے مجھے اتنا اندازہ بھی نہیں تھا بس پڑھتے تھے انہیں پہلے سے جب ان سے ملاقات ہی تو اندازہ ہوا کہ یہ صرف شائر ہی بڑے نہیں ہیں یہ صرف لکھاری ہی بڑے نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک انسان بھی بہت اچھے اور بہت بڑے آدمی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ شائر ہوں جو میٹرک کے سلیبس میں اپنی زندگی ہی میں شامل کر لیا گیا امریک نظم تھی جو سانیب شاور کے پس منظر میں میں نے لکھی تھی تو دو ہزار پندرہ میں یہ نظم اس میں شامل کی گئے تھی بہدر بچے اس کا میں دو تین شیرز آپ کو سنا دیتا ہوں پاکستانی بچے ہیں ہم امن ستنا پیار ہمیں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں سرکاری نوگری میں آنے والے نئے لوگوں کے لیے بیرا یہ پیغام ہے کہ آپ سلہ و ستائش کی تمنہ کے بغیر اپنا کام ہمیشہ جاری رکھئے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اگر آپ اپنی زمداری ادا کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا کی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس کی پھر ستائش کا رستہ کہنا کہیں سے نکل آتا ہے